اور اگلی بڑی خبار वیمانوں کو مل رہی دھمکیوں پار ایک بڑا اپ ڈیٹ آرہا ہے فلائٹ میں بم کے افخواہوں کے چلتے بڑا بدلاب کیا گیا ہے دھمکیوں کے بدنظر PTAC کے پرٹیکول میں بدلاب کیا گیا ہے بدلاب سے تیزی سے ایکشن لینے میں مدد ملے گی ائرپورٹ پر لگاتار مل رہی دھمکیوں کے چلتے یہ ایکشن لیا گیا ہے یہ بدلاب کیا گیا ہے PTAC کے پرٹیکول میں بدلاب کیا گیا ہے کیونکہ لگاتار فلائٹ میں بم کی دھمکی ملی اور ابھی حال ہی میں ایک ساتھ کئی فلائٹس میں بم ہونے کی خبر ملی تھی دھمکی ملی تھی اس کے بعد یہ سرکشہ پروٹیکال میں بڑا بدلاب تو پھر ملی ویمانوں کو دھمکی جی ہاں پوری جانخاری آپ کو ہم دے رہا ہے اس وقت اب تک کل ملا کر چوون ویمانوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے ٹوٹر ہینڈل اور سوشل میڈیا کے ذریعے بم کی جو دھمکیاں ہیں وہ دی گئی ہے دیش بھدیش کے الگ لگ فلائٹس کو کئی دنوں سے دھمکی مل رہی ہے سوموار کی رات اور منگلوار کی صبح کی بات کرتے ہیں تو تیس فلائٹس کو دھمکی دی گئی ہے منگلوار کی دوپہہ تین بچ کر پندرہ منٹ تیرہ ویمانوں کو دھمکی ملی تو آپ دیکھیں سوموار اور منگلوار کو بھی لگاتار ویمانوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی اور اسی کے بعد جو سرکشہ پروٹیکال ہے اس میں ایک بڑا بدلاب کیا گیا ہے دھمکی ملنے کے بعد پروٹیکال کیا ہے آپ یہ دیکھیں ویمان سرکشت اسطحان پر جو ڈائیوٹ ہے وہ کیا جاتا ہے دھمکی ملنے کے پوری فلائٹ کی چیکنگ ہوتی ہے سندگت کی تلاش کے لیے یاتریوں کی بھی جو چیکنگ ہے وہ کی جاری ہے پیسنجرز کو کافی پریشانی جھلنے پڑتی ہے ہوتیلز میں پیسنجرز کے ٹھہرنے کی جو ویبستہ ہے پوری کی جاتی ہے پوری جانچ کے دوران کروڑ روپے کا اندھن بھی خرچ ہو جاتا ہے اس کی خپت ہوتی ہے ابھی تک چھے سو کروڑ روپے کی نقصان کا انمان لگایا گیا اس سے حالکہ ابھی تک جو جانچ ہوئی ہے اس میں کیا سامنے آیا ہے اب ڈیٹ آپ کے سامنے کیونکہ ویمانوں میں بوم کی دھمکی دینے والوں کی تلاش اب تک صرف ممبائی سے ہی ایک شخص کی گرفتاری ہوئی ہے اور ویمانوں کو دھمکی دینے کے مقصد کی بھی جانچ کی جا رہی ہے جن ہانڈلز کا اس میں استبال ہوا ہے اس کے تحت جانچ کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے ان تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے